موسیقی اعوذ باللہ السمین العليم من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم العمد للہ الذی علیہ مصارر الخلق وعواقب العمر نحمده علی نوامی ادافع جیشات الباطیل والتامغ سولاو ادافع جیشات الباطیل ادافع جیشات الباطیل موسیقی موسیقی اما بعد فقط قال اللہ سبحانه وتعالی فی محکم کتاب الحکیم رفیع الدرجات موسیقی موسیقی بانی مجلس اور حاضرین مجلس کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے ایک مرتبہ پھر ان بھائیوں سے ملنے کا موقع عطا کیا اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جیسا کہ آپ نے اغباروں میں دیکھا ہوگا اور سنا ہوگا کہ میں مسلسل تقریریں کرتے ہوئے اس قابل نہ تھا کہ میں ان تقریروں کی بھی ذمہ داری کو قبول کرتا مگر اربعین سے پہلے پھر میرے پاس کوئی وقت نہ تھا اس لیے مجبوراً میں نے انہی تاریخوں کو مناسب جانا اور کراچی کے بعد اہم پرگرام کینسل کر دئیے گئے ظاہر ہے کہ اگرچہ ایک عرصے کے بعد میں آپ کو خطاب کر رہا ہوں مگر نہ میری فکر آپ کے لئے نہیں ہے نہ میری تقریر میں آپ کے لئے کوئی نیابپن ہے کسی نہ کسی طرح آپ مجھے سنتے رہتے ہیں جو وقت مجھے میسر ہے میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں بات اہم مسائل کی طرف اشارہ کروں اور جو بھی صلاحیت علمی مجھے حاصل ہے بحیثیت ایک طالب علم کے اس صلاحیت علمی سے میں اپنے نوجوان بھائیوں کو استفادے کا موقع دوں بزرگوں کے لئے کچھ کہنا نہیں ہے وہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں وہ مجھ سے زیادہ عالم ہیں یہ پیغام ان نوجوانوں کے لئے ہے کہ جن نوجوانوں پر دار و مدار ہے قوم کی تعمیر کا جن نوجوانوں پر دار و مدار ہے قوم کی ترقی کا آپ کو یاد ہوگا ڈاکٹر اقبال جب اس فکر کو پیش کرتے ہیں تو ان کو یہ کہنا پڑتا ہے قوم را سرمایہ صاحب نظر نیست نغد قماش سیم و ذر قوم کے لئے سرمایہ اے صاحب نظر سونا چاندی نہیں ہے مال او فرزند ہائے تندرست در دماغ سخت کوش چاک چوست اس کا مال اس کا سرمایہ قوم کا اس کے تندرست فرزند ہیں جن کے دماغ شاداؤ ہوں جو چاک و چست ہوں جو کام کرنے کے لئے آگے بڑھیں بارحال انہی پر یہ تعمیر کا دارمدار ہے مستقبل کی اور ہم انہی کو خطاب کر رہے ہیں تاکہ وہ سمجھیں اس لئے کہ بعد مقالف کی ضد پر اس وقت ہمارا نوجوان زعیفوں نے تو راہ نکال لی ہے مگر تعلیم نو کے نتائج میں اور زمان حاضر کے اثر تأثر کی بنا پر جلد متاثر ہونے والے تو وہ نوجوان ہیں کہ جو یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے لئے کون سی راہ عمل مناسب ہے اس لئے ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں میں اپنا حدیعہ تشکر پیش کر کے اور اس کسیر اجتماع کے لئے میرا امتنان حاضر کرتے ہوئے میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ایسے عنوان کو میں آپ کے لئے دھون رہا تھا آج صبح سے چونکہ کل رات میں نے اپنی تقریر قتم کی ہے کراچی میں اور آج تقریر آپ میری سن رہے ہیں راول پنڈی میں میں مسلسل پانچ دن تک گزشتہ میری تقریریں ہو رہی تھی کہ قرآن میں ضروریت کا مفہوم کیا ہے یہ کل رات کو یہ تقریر ختم آج سے اب ان پانچ تقریروں کے لئے بشرت حیات و بشرت توفیقات الہی عنوان یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ قرآن اور مدارج انسان قرآن اور مدارج انسان یہ بڑا اہم موضوع ہے تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ ذات واجب کے اسماء اکرامی میں سے ایک نام ہے رفیع درجات درجوں کا بلند کرنے والا تو سب ایک درجے میں نہیں ہیں سب ایک درجے میں نہیں ہیں اور سب کو ایک درجے میں دیکھنا گویا عقل انسانی کی توہین کرنا مولانا روم کہتے ہیں گرب صورت آدمی انسان بدے اگر صورت ہی سے آدمی کو آپ انسان سمجھتے احمد تو بوجہل خود ایک ساب دے احمد اور ابو جہل ایک ہو جاتے اگر صورت میں انسان ایک ہوتا ہو اس لیے درجوں کا بلند کرنے والا ہو یہ مالک حقیقی کا نام ہے اور قرآن میں مدارج انسان یہ ہمارا عنوان ہے اور ان کو جاننا ضروری ہے مدارج کا منکر عقل کا منکر ہے بچہ پیدا ہوتے ہی پیجری نہیں ہوتا اس کو پہلے مفرد حروف سکھائے جاتے ہیں پھر مرکبات بتلائے جاتے ہیں حرف کو حرف سے ملایا جاتا ہے پھر جملے بتلائے جاتے ہیں پھر قوائق کی تعلیم دی جاتی ہے پھر اس کے بعد اور عربی جملوں میں اگر کہیں قرآن کی آیت آجائے تو الگ کر کے بتلائے یہ اللہ کا کلام ہے یہ بندوں آہم آہم تو آپ نے دیکھا کہ تعلیم میں بھی مدارج ہیں کوئی کسی منزل پہ رک جائے اگر کسی منزل پہ اگر کوئی رک جائے اور کوئی آگے بڑھ جائے تو سب کو اقصہ قرار دینا عقل مندی کے خلاف اور پھر ظاہر ہے کہ انسان کے مدارج جیسے تعلیم میں مختلف ہیں ویسے تسلیم میں مختلف ہیں جیسے تسلیم میں مختلف ہیں ویسے عرفان میں مختلف ہیں جیسے عرفان میں مختلف ہیں ویسے ایمان میں مختلف ہیں ہر ایک کا ایک درجہ ہے اس کو اسی درجہ پر رکھئے یا وسط افلاق میں تقبیر مسلسل یا خات کے آغوش میں تسبیح و مناجار وہ مذہب مردان خدا گاہ و خدا مس یہ مذہب ملا و جمادات و نباتا یہ آپ کے حکیم مشرق کا پیغام ہے یا وسط افلاق میں تقبیر مسلسل یا خات کے آغوش میں تسبیح و مناجار وہ مذہب مردان خدا گاہ و خدا مس یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات گر حفظ مراتب نکنی زندیقی یہ مولانا روم ہے مولانا روم فرماتے ہیں ہر مرتبہ از وجود حکم دارت وجود کے مراتب میں ہر مرتبے کے لئے ایک حکم ہے ہر مرتبہ از وجود حکم دارت اگر حفظ مراتب نکنی زندیقی اگر حفظ مراتب نہ ہو تو انسان زندیق ہو جائے سب کو اقصہ کر دے ہمسری پا انبیاء پر تاشتا انہوں نے اپنے آپ کو ہم درجہ بتلانے کے لئے انبیاء کی پرابری کا دعویٰ کیا ہے اور یہیں فراعنہ مصر پیدا ہوئے یہیں اکاسرہ اجم پیدا ہوئے یہیں قیاسرہ روم پیدا ہوئے جنہوں نے اپنے مال و مطاع ظاہری کو لاکر ہم درجہ نبوت بنانے کی کوشش کی تو اس طرح مولانا روم کہتے ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو انبیاء کی طرح پیش کرنے کی کوشش کی اور ہمارا موقف یہ ہے ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمارے نوجوان یہ سمجھیں کہ اگر واقعی مدارج ہیں فکر شروع ہو چکی میں اب تمہید میں نہیں ہوں اگر مدارج ہیں جہاں درجہ ثابت ہے وہاں کمال ثابت ہے جہاں درجہ ثابت ہے وہاں کمال ثابت ہے اور جہاں کمال ثابت ہے وہاں توازو ثابت ہے ان کے ساری ثابت ہے آجزی ثابت ہے کہ معرف نہ کا حق معرف نہیں پچان تجھ کو جو حق پچان دے گا یہ اور بیت ہے کہ جہاں انسان بے اختیاری میں انالحق کہ جائے بے اختیاری میں انالحق کہ جائے کیا حکم ہے اس کے لئے مجھے نہیں معلوم مجھے نہیں معلوم میں قرآن کا ایک طالب علم ہوں اور قرآن نے کہیں اس عمر کی اجازت نہیں دی ہے اس لئے بے اختیاری میں کوئی کہدے تو اور ہے مگر جس کو کمال مل گیا وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں پہچانا تجھ کو جو حق پہچاننے نہیں پہچانا جو تجھ کو حق پہچاننے گا دا اکبر الہبادی مرہوم انہوں ذرافت کے ساتھ ساتھ بڑی بڑی حکمتوں کو بیان کیا کرتے تھے انہوں نے رجیب شعر کہ دیا انہوں نے کہا حضرت منصور انا بھی کہہ رہے ہیں حق کے ساتھ حضرت منصور انا بھی کہہ رہے ہیں حق کے ساتھ دار تک تشریف لے جائیں جب اتنا ہوش ہے دار تک تشریف لے جائیں جب اتنا ہوش ہے کہ حق بھی ہے اور انہ بھی ہے تو یہ مراتب ہیں کہ انسان کہیں کسی مقام پر چھلک پڑتا ہے یہ جام چھلک پڑتا اور کہیں عالم یہ ہوتا ہے کہ پروردگار تُو نے اتنی دولتیں عطا کی اتنی مار بطیں عطا کی اتنی رحمتیں عطا کی کہ تُو نے یہ کہا وَمَا ارسلنا کَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ نہیں بھیجا تُجھ کو مگر عالمین کے لئے رحمت بنا کر پھر بھی کہہ رہا ربی زدنی علماء پروردگار میرے علم میں اور اضافہ کر ربی زدنی علماء یہ مقام قاتم کی دعا ہے ختمی مرتبت کی دعا ہے کہ علم میں اضافہ کر علم زیادت کر تو آپ نے دیکھا کہ مراتب کو جب تک کہ آپ معین کریں اور انسان خود اپنی ذات میں جب تک اپنے مرتبے سے آگاہ نہ ہو یعنی خود انسان جب تک اپنا آپ مرتبہ دا نہ ہو مرتبہ شناس نہ ہو وہ دوسروں کو نہیں بتلا سکتا نہیں پہچان سکتا کہ کون کہاں ہے جو خود مرتبہ شناس نہیں وہ دوسروں کی گفتگو کرتے ہوئے ان کو اپنی سطح پر کھینچ نہ چاہتا ہے اور اس سطح پر لاکر کہتا ہے آپ میں کیا خوبی ہے میں بھی بشر ہوں آپ بھی بشر ہیں آپ نے دیکھا بشر تو سب ہیں مگر جہاں بشریت کی منزل پر یہ کہ دیا گیا کہ کہ دو کہ میں تمہاری طرح سے بشر ہوں تو آیت ختم نہیں آیت آیت ختم نہیں بشر مثل کم یو ہا الی بشر ہوں مگر صاحب وحی بشر ہوں مگر صاحب وحی آپ مجھے معاف کریں گے اگر میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہر انسان حیوان ہے اس لیے کہ حیات رکھتا ہے اور ہیوان سوتا ہے جاکتا ہے چلتا ہے پھرتا ہے کھاتا پیتا ہے اس کے لیے تغزیہ ہے تنمیہ ہے تولید مثل ہے اس کی بھی اولاد ہے اس کی بھی نسلیں ہیں وہ بھی حفاظت ذات چاہتا ہے کہ اپنی حفاظت ہو جائے اور انسان بھی یہی چاہتا مگر حیوان کی یہ پوری قائش ہے تابع جبلت حیوانی ہیں بہت غور سے سنیے اور نوجوان غور سے سنیے حیوان کی یہ قائش تابع جبلت حیوانی ہیں انیمل انسٹینٹ تابع جبلت حیوانی ہیں کہ سویں جاگیں چلیں پھریں اپنے لئے گھر بنائیں اپنے لئے غذا دھونیں ان کے بچوں کو پوری انہ سکھائیں ان کے بچوں کو تیر نہ آجائیں پیراکی کریں تو یہ سب انیمل انسٹینٹ ہے تو حیوان کا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا تابع جبلت حیوان اور انسان کا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا تغذیہ تنمیہ تولید تولید مظل تابع عقل ہے آپ حیوان ہیں مگر صاحب عقل آپ حیوان ہیں مگر صاحب عقل نبی بھی سوتا ہے نبی بھی جاگتا ہے نبی بھی چلتا ہے نبی بھی لیتا ہے نبی کے لیے بھی تغذیہ تنمیہ تولید مسئل ہے اس کا سونا جاگنا تابع وہی ہے آپ نے دیکھا فرق کہاں سے کہاں تگایا حیوان بھی سوتا ہے انسان بھی سوتا ہے نبی بھی سوتا ہے حیوان کی حیوانیت سلاتی ہے انسان کی عقل سلاتی ہے نبی کے لیے وعی ہے کہ ہر آن برابر اس کی رہبری کیے جا رہی ہے تو اب جب نبی کہے کہ میں بشر ہوں مگر صاحب وعی تو ہر بشر یہ اب کوئی بشر یہ نظم جے کہ نبی ہماری طرف سے ہے اس لیے کہ بشر جہاں کہا وہاں منطقی اسطلاح میں جنس و فصل ہے جنس تو وہی ہے انسان انسان جنس فاصلہ کیا آیا فصل کیا ہے فصل ہے وہی آپ میں حیوان میں جنس وحی ہے مگر فاصلہ کیا ہے عقل علمی گفتگو ہے یاد رکھیں آپ میں اور حیوان میں فصل ہے عقل نبی میں اور آپ میں فصل ہے وحی تو اب جو صاحب وحی ہو اس کو اگر ہم اپنے برابر جانے اور اگر اپنے نفسوں پر قیاس کریں کہ ہم جس طرح سے ہیں وہ بھی اسی طرح سے ہوں گے تو اس کا انجام یہ ہوگا کہ گویا ہم نے مراتب انسانی کی ابھی تقسیم ہی نہیں کی دیکھیں بڑا عجیم مسئلہ ہے مراتب انسانی کی تقسیم نہیں کی ہماری نادانیاں ہماری کمزوریاں ہماری گوتاہیاں ہماری جہالتیں کبھی کو نفسانی قاہشات کا پابند بنا دیتی ہیں اور مجہور کر دیتی ہیں کہ بس جو تمہارا دل چاہے جو تمہارا دل چاہے تو انسان کا دل یہ چاہتا ہے کہ کوئی اپنے سے کسی کو بڑا نہ دیکھے اس لیے نبی کی سطح تک جاتا نہیں ہے نبی کو نیجے کھینچتا ہے نبی کو نیجے کھینچتا ہے کہ یہ نبی ہے تو اس طرح سے اگر ہم اس چان سے دیکھیں تو مستشرقین یورپ پہ کیا اعتراض ہے کہ انگریز لکھنے والوں نے یہ لکھا یہ لکھا یہ لکھا کہ ان کی بکی زندگی الگ ہے مدنی زندگی الگ ہے میں ریڈیو پارس کر رہا تھا کہ مکی اور مدنی کا فرق تم نے کیسا کیا جہاں خیبر کی بنیاد مکی میں ڈالی جائے جہاں قندق کی بنیاد مکی میں ڈالی جائے جہاں ایک کلمہ مکی سوروں کا جلال سے بھرا ہوا ہو جہاں ایک ایک آیت مکی سوروں کی اتنی آب و تاب کے ساتھ اور اتنی داد شجاعت دینے والی ہو کہ جہاں حیرت ہوتی ہو کہ کتنی شان کے ساتھ پیغمبر نے ان تمام مقامات کو آدا کیا ہے تو باپ نے دیکھا کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں انتیس انتیس سورے مدنی ہیں کل انتیس سورے مدنی ہے پچھ آسی سورے ایٹی فائیو پچھ آسی سورے مکی ہیں اور مکی سورہ کا جلال یہ کہ نام لے لے کہ ایک ایک کا تبت یداب لہب پھر اس کا نام اس کی بی بی کا نام کہ اگر آج عرب میں کوئی کسی کی نام اس کا نام اس طرح سے لے تو قتل کر دیا جاؤ مگر اکیلا داد شجا دینے والا مکہ کی وادیوں میں کھڑا ہوا قن کعبہ کی دیوار کو پشت لگائے ہوئے ایک ایک مکی سورہ سنا رہا ہے اور یہ انگریز مستشقین کہتے ہیں کہ مکہ میں سلح جوت ہے اور مدینہ میں اگریسیو ہو گئے کیوں اور جب اکیلے ہو جاتے تو ڈر کے رہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے کسی نے فاتح قیبر سے پوچھا کہ آپ نے اپنے سے بڑھ کر بھی کسی کو شجا دیکھا تو آپ نے فرمایا ہاں مجھ سے بڑھ کر اگر کوئی شجا تھا تو وہ محمد ابن عبداللہ میں اس توجہ کا بے انتہا شکر گزار ہوں کہ آپ اس ابتدائی تقریر کو اگر پوری طرح سے محفوظ کر لیں اور سمجھ لیں تو میرے لئے جو بھی وقت ہے میں کوشش کروں گا کہ اس پورے مسئلے پر ایک کامل نکتہ نگاہ واضح ہو سکے دیکھئے انسان ہمیشہ تاب نفس ہو کر اپنے قائدات نفس پہ چل کے دھوکہ کھاتا ہے دل نے یہ چاہا میرے دل نے یہ چاہا میں نے یہ چاہا آپ کا دل اور آپ کا چاہنا کوئی حجت تو نہیں ہے بھئی آپ کا دل اور آپ کا چاہنا کوئی حجت تو نہیں ہے اگر آپ مسلم ہیں اگر آپ تسلیم کی مندل پر رہے دیکھو کہ خدا کیا چاہتا چاہتا آپ مرزیم معبود کیا مرزیم مولا کیا ہے تو انسان سعی پہ ہم کرے انسان مسلسل آگے بڑھے انسان یہ جانے کہ ہمارے پاس مرتبوں کی کمی نہیں ہے ہمارے پاس مرتبوں کی کمی نہیں ہے مگر ہم ایلیمنیٹ کرتے جاتے ہیں ایلیمنیٹ کرتے جاتے ہیں یعنی جس چیز کی ہم کو ضرورت تو ہوتی ہے عالم تکوین مگر وہ مقصد نہیں ہے مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ ہے تو ہم اس کو ہٹاتے جاتے ہیں اس کو آگے بڑھاتے ہیں جو مقصد سے قریب ہو جائے ہم نے جمادات کو بنایا ایلیمنیٹ کیا ہٹایا نباتات ابرے ہم نے نباتات کو بڑھایا پھر ایلیمنیٹ کیا حیوانات ابرے ہیوانات کو بنایا پھر ایلیمنیٹ کیا انسان ابرہ مومن کو ایلیمنیٹ کیا متقی ابرہ متقی کو ایلیمنیٹ کیا نبی آیا نبی کو ایلیمنیٹ کیا رسول آیا رسولوں میں چن لیا نبی اعلالعظم آیا اور چار اور پنچ انبیاء اعلالعظم جن کے نام لیے ان میں سے سب کو ہٹایا تو مقصد عالم ایک کو بنایا ایک کو بنایا ساری نگاہ اسی کی طرف سارا مقصد اسی کی طرف سب کی آنکیں اسی طرف لگے ہوئیں اور یہی وہ ہے کہ جس کو اتنی بلندی دی اتنی بلندی دی اس قدر رفعت دی کہ اپنے نام کے ساتھ اس کا نام کلمے میں ملا دی میں اپنی پٹیل پارک انہی نشتر پارک کی تغییروں میں سال توہید و شرک کے عنوان پر گفتو کر رہا تھا ان تغییروں میں صرف ایک جملہ لے رہا ہوں اس لیے کہ یہاں بھی اتفاق سے وہی ٹیپ ریکارڈرز موجود ہیں جو وہاں کام کر رہے تھے ایک بات آپ کے خدمت میں اذکروں میں یہاں تک پہنچ چکا اس لیے اذکرنا ہے لا الہ الا اللہ کی شان دیکھئے ہی ہے قیوم ہے لم یدل و لا یدل ہے وہ صاحب جبروت ہے صاحب جلال ہے وہ عزیز ہے وہ جببار ہے وہ قہار ہے اسے کے لئے ساری کبریائی ہے وہ احد ہے سمد ہے فرد ہے لم یلد ہے ولم یولد ہے وہ سب کچھ وہی ہے سب کچھ وہی ہے خدیم ہے عین علم ہے عین حیات ہے سب کچھ وہی ہے اس نے کہا لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی پرستش کے قابل مگر اللہ مگر اس کے ساتھ ہی ایک بندے کا نام لے لیا ایک بندے کا نام لے لیا خالی لا الہ الا اللہ سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا ہم نے دیکھا جب تک مرتبہ کمال پر کوئی انسان لا الہ الا اللہ کے ساتھ نہ آئے میرے جنگے کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کوئی انسان ساتھ آئے اور پھر شرک بھی نہ ہو شرک ہے کلمہ شرک ہے تاریخ دنیا کو میں کیا جواب دوں گا یہ کہہ کر مگر بات یہ شرک اس وقت ہے جبکہ ایک جنس کے دو ہوں شرک اس وقت ہے جبکہ ایک ناؤ کے دو ہوں ایک قیفیت کے دو ہوں ایک میں اپنی علوہیت کا تذکرہ کیا ایک میں اپنے بندے کی رسالت کا تذکرہ کیا اور کہا کہ وہ میرا رسول ہے میرا رسول ہے تو اب آپ نے دیکھا کہ مراتب کی بلندی کا ایک کمال تو آپ نے دیکھ لیا کہ مرتبہ ایک کمال یہ ہے کہ اگر تو نہ ہوتا تو کچھ نہ ہو یہ مرتبہ ایک کمال اور اتنا ہے مرتبہ ایک کمال کہ اس کے نام کو اپنے نام سے رابط دے دیا اتنا مرتبہ کمال کے آزا میں اس کا نام آیا اتنا مرتبہ کمال کے تشہد میں اس کا ذکر ہوا یہ مرتبہ کمال لیا تو وہ مرتبہ کمال کیا ہر کس و ناکس کو نصیب ہے نہیں نہیں تو پھر اس مرتبہ کمال میں اور ہم میں کتنے مرتبے ہیں کتنے مرتبے ہیں کہیں سلمانی ہے کہیں بوزری ہے کہیں اماری ہے کہیں یازری ہے کہیں کون ہے کہیں کون ہے غرضی ہے ان کے ہزار ہاں مراتب ہیں ہزار ہاں مدارج ہیں جہاں تک نظر جائے گی آپ کو مرتبے ہی مرتبے نظر آئیں گے اور وہ ہے رفیع درجات درجوں کا بلند کرنے والا میں اس مقام پر ایک اور عمر واضح کرتے چلوں وہ یہ کہ جب ہم نے اس عنوان کا اعلان کیا کہ قرآن میں عظمت انسان اور مدارج انسان کس طرح سے معین کیے گئے اور قرآن میں مدارج انسان کا کیا تعین ہوا وہاں قرآن نے مثالیں دی ہیں مثالیں دی ہیں اور بہت مثالیں ہیں قرآن میں بہت مثالیں معلوم ایسا ہوتا ہے کہ ان مثالوں کو شروع کرنے سے پہلے بھی سورہ راد کی ایک آئد شروع کی جائے سورہ راد کلام مجید کا تیرمہ سورہ ہے سورہ ابراہیم سے پہلے سورہ یوسف کے بعد سورہ راد سورہ راد کی آیت انزل من السماء ایمان اس نے آسمان سے پانی کو نازل کیا دیکھئے میرے انوان کو پیش نظر رکھ کے آیت سنیے یہ آیت مثال ہے انزل من السماء ایمان آسمان سے پانی کو نازل کیا فصالت عوضیتن وادیوں میں پانی بھر گیا وادیوں میں پانی بھر گیا کیسے؟ بے قدرہ جس کا جتنا ظرف تھا انزل من السماء ایمان فصالت بہی عوضیتن بے قدرہ وادیوں میں نشیب میں پانی جمع ہوا جہاں جس کا جتنا ظرف تھا اس نے قبول کیا پھر اس کے بعد یہ ہوا اور جب پانی پہنے پر آیا سیل بن کے پانی چلا تو اس نے اطراف و اکناف سے خس و خاشات کو بھی جمع کر لیا کچھرا بھی جمع ہوا کفے دریا بھی جمع ہوا اوپر سے گرنے والے سوکھے پتے بھی جمع ہوئے یہ سب کو لے کے پانی چلا دیکھنے والے یہ سمجھے کہ یہ پانی تو خالص نہیں ہے کچھرا ہی کچھرا ہے یہ تو پتے ہیں لکڑیاں ہیں سوکھی ڈالیاں ہیں فاہتمل السیل الزبدن رابیہ اپنے کف کو لے کے چلا جھاگ کو لے کے چلا پانی اس کے بعد کہا اور یہ لوگ جو آگ کو پھوک پھوک کے سونے چانی کے ویور بناتے ہیں یہ بھی کفے دریا سے کم نہیں ہے گفتگو کہاں سے کہاں آ رہی ہے دیکھیں آیت کا سلطلہ دیکھیں ایک دم روک آئیت کو اور یہ کہاں یہ مالو متائے دنیا جو ہے یہ بھی کفے دریا سے کچھ کم نہیں ہے وَأَمَّاَزْزَبَدُ فَيَدْحَبُ جُفَان اب رہا وہ کفے دریا اس کو تو ہٹنا ہی ہے اس کو تو پھٹنا ہی ہے اس کو تو کنارے لگنا ہی ہے وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسْ فَيَمْقُزُ فِي الْأَرْضِ اور جو انسانیت کو فائدہ دیتا ہے پانی اس کو زمین جذب کر لیتی ہے خدا اس طرح سے مثالیں بیان کرتا ہے یہ سورہ راہ ایک مرتبہ دیکھی آسمان سے پانی آیا زمین میں پانی جمع ہو کر پہتا ہوا چلا اس کے ساتھ کف جھاگ پتے ڈالیاں ٹہنیاں سب چلیں ارشاد ہوا کہ دنیا کے معلومتہ کو بھی اسی طرح سے کفے دریا سمجھو یہ ہٹنے کے لیے ہے پھٹنے کے لیے ہے اور اس کے بعد کہا کہ یہ جب پھٹ جائے تو پھر یاد رکھو کہ پانی تو بہ جائے گا مگر زمین جس کو قبول کرے گی اتنا ہی جذب بھی کر لے گی تو مادہ قبول جتنا قبول کرے مادہ قبول جتنا قبول کرے عرض قبول جتنا وصول کرے قلب انسانی جتنا رسیب کرے اتنا ہی منفعت بخش ہے اور وہ چیز رہ جاتی ہے اور اگر رسیب نہ کرے تو پھر پانی برستا ہے بہ جاتا ہے تاکہ کل کسی کو شکایت نہ ہو کہ پانی برسا ہی نہ تھا تو اب یہ مثال ایک سورہ راعت میں دی اور اس کے بعد اب مثالیں شروع اللہ نے دو آدمیوں کے مثالیں دیں اب دیکھئے اگر مراتف سب ایک ہیں تو خدا کے لئے اب قرآن پہ غور کرتے جائے یہ صرف قرآن پڑھوں گا اور ایک لفظ اللہ نے دو آدمیوں کی مثال دیں اہدہما افکم ایک آدمی ان میں کا گنگا ہے کسی چیز پہ قادر نہیں ہے اپنے مالک پہ بار بنا ہوا ہے اس کا مالک کہیں بھیجے خیریت سے واپس ہی نہیں آتا حل یستوی ہوا ومن یعمر بالعدل وہوا علیہ سرات مستقیم کہ ایسا انسان اس انسان کے برابر ہو جائے گا جو عدل کا حکم دے رہا ہو اور سرات مستقیم پہ چل رہا ہو قرآن نے مزال دی سب کو ایک سا نہ جانو تو اس طرح سے ذراب اللہ مثلا رجلین اہدہما افکم لا یقدر علی شئین ووکل علی مولاہ اینما یوجہ لا یات بخیر حل یستوی ہوا ومن یعمر بالعدل وہوا علیہ سرات مستقیم کہ ایسا انسان اس انسان کے برابر ہو جائے گا جو عدل پہ حکم دے اور سرات مستقیم پہ کام کرتا یہ گنگا ہے یہ مالک پہ بوجھ ہے یہ نیک کی خبر لاتا ہی نہیں ہے جہاں مالک بھیجتا ہے وہاں سے محروم واپس آتا ہے مثالیں دیں تو کلام مزید میں مثالوں کی کمی نہیں ہے یہاں تک کہ انگریز مستشقین نے قرآن کو کہا کتاب الامثال ہے کتاب الامثال ہے قرآن نے اتنی مثالیں دیں ہم پھر واپس آئیں گے یہ سلسلہ ظاہر ہے کہ ان مثالوں کا تو جاری رہے گا پھر واپس آئیں گے ایک عمر کو دھوننے کے لیے وہ یہ ہے کہ یہ تفرقہ یہ تفرقہ جو آیا اس کو اگر آپ غور سے سن لیں تو ظاہر ہے کہ میں آج پہلی تقریر ہے آپ کو ذہمت نہیں دوں گا معلوم نہیں آپ کیا خیال کریں مگر میں چاہتا ہوں کہ ذرا سا آپ کچھ سوچ کر اٹھیں اور کچھ سمجھنے کی کوشش کریں دیکھئے یہ تفرقہ کہا رہا ہے ابھی ایک لفظ میں نے ارض کیا ایک اسطلاح میں نے استعمال کی یہ نفس انسانی کی گہرائیوں کی سادشیں آئیں نفس انسانی کی سادشیں ہیں جہاں تفرقے آئے اب آپ سمجھنا چاہیں گے اس کو میں سمجھوں گا ہر انسان کا نفس ایک آئینہ ہے ہر انسان کا نفس ایک آئینہ ہے آئینے کی تعریف کیا ہے آئینے کی تعریف یہ ہے جتنا مجلہ رہے اتنا اکس صاف آئے جتنا مجلہ رہے جتنا مجلہ رہے تو اسی طرح سے حقیقت کو دکھلائے اور ایک داغ ہو تو حقیقت پہ ایک داغ آئے گا دو داغ ہو تو دیکھنے والے کے چہرے پہ دو داغ نظر آئیں گے اور اگر پورے آئینے میں زنگ ہی زنگ ہو تو حقیقت بالکل ہی نظر نہیں آئے گی تو پہلے نفس انسانی کے زنگ آلود ہونے کو دیکھو کہ کون آئینہ کتنا زنگ رکھتا ہے اتنا زنگ رکھ کے محمد کو دیکھنا چاہتے ہو پہلے اپنے زنگ کو تو دور کرو پھر کہ ہاں ہماری طرح سے بشر ہے یا تو زنگ ہی زنگ ہے داغ ہی داغ ہیں اس آئینے کو تو دیکھو اور قلب پیغمبر قلب پیغمبر وہ آئینہ ہے یہ قرآن ہے قلب پیغمبر وہ آئینہ ہے جو پیغمبر نے دیکھا دل نے جھٹلایا نہیں یہ مندلِ بینراج ہے جو پیغمبر نے دیکھا پیغمبر کے دل نے نہیں جھٹلایا اس نے اپنے رب کی بڑی نشانی کو دیکھا تو اس طرح سے یہ فرق ہے ہمارے نفوس کا کہ پہلے ہم اپنی کمزوریوں کو دور کریں اپنی کمزوریوں کو دور کریں اور یہ دیکھیں کہ کون سا نفس کتنا زنگالود ہے اور کس وجہ سے زنگالود ہے عصبیت کا زنگ ہے قبیلہ پروری کا زنگ ہے جہالت کا زنگ ہے آباؤ اجداد سے نسلا بعد نسلن زنگ منتقل ہو رہا ہے آخر کہاں کہاں سے یہ زنگ آیا اور کس طرح سے رہ گیا تعلیم و تربیت کے سلسلے میں اگر واقعی امہ باپ نے کوشش نہیں کی اور اس زنگ کو دور کرنے کی کوشش نہیں کی تو وہ کم از کم اتنا تو کریں کہ اپنے زنگ کو اپنی اولاد تک منتقل نہ ہونے دے اتنا تو کریں کہ وہ اس تاریخی کو منتقل نہ کریں اگر کچھ اور دولت نہ دے سکیں تو نہ دے سکیں مگر اتنا تو کہہ دیں کہ حق یہ ہے ارے حق یہ ہے اتنا تو کہہ دیں کب تک چھپا ہوگے کب تک چھپا ہوگے اس لیے اعلان حق لازم ہے اور اعلان حق ظاہر ہے بردار توانگو بممبر نہ توانگو اس طرح سے اس اعلان تا ہونا لازمی ہے تو آپ نے دیکھا کہ ہم ایک ایسے موقع میں ہیں جہاں ہم اپنی نسلوں گے تربیت کے ذمہ دار ہیں تاکہ وہ اعلان مراتب پر فائز ہوں اب ایک آخری آیت کی تلاوت کی جائے گی اور اس کے بعد آپ کے لئے دعا کروں گا یہ سورہ بقرہ ہے کلائم مجید کا دوسرا سورہ ہے سورہ اتوال میں سے ہے اس کی دو سو چھ سٹھمی آیت ہے اتفاق سے کل رات تو بھی میں اسی آیت کی تلاوت کر رہا تھا مگر ایک دوسرے عنوان کے تحت میں نے استدلال کیا تھا اس آیت سے اب آپ سنیں یہ رشاد ہوتا ہے سورہ بقرہ دو سو چھ سٹھمی آیت بہت خوش کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اس کا ایک باغ ہو اس میں ہر قزم کیا پھل ہو اور نہریں بہت رہی ہو نہریں بہت رہی ہو نہریں بہت رہی ہو کیا کوئی یہ پسند کرے گا کہ اس کا ایک باغ ہو اس میں نہریں بہتی ہو اس میں ہر قزم کیا پھل لگے ہوگے ہو وہ اس کا مالک ہو ایسے میں ایسے میں وہ باغ کا مالک بوڑا ہو جائے اور اس کی اولاد ہو جائے کمزور کہ یہ پسند کرے گا کوئی کہ باغ میرا اور میں بوڑا ہو چکا اب اس اولاد میں قابلیت نہیں ہے کہ اس باقی عبادت کر سکے قرآن کہتا ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں باق کے بعد اولاد کمزور ہوتی ہے فَاسَا بَحَا اِسَارٌ فِيهِ نَارٌ فَحْتَرَقَتْ تِیلَةٌ تُند ہوایں چلتی ہیں جس میں آگ آتی ہے اور وہ آگ باغوں کو جلا دیتی ہے قَذَا لِكَا يُوَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْعَيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكْرُونَ خدا اسی طرح آیتوں کو بیان کرتا ہے تاکہ تم فکر سے کام لو کیا کوئی باغ کا مالک یہ پسند کرے گا کہ اس کی اولاد کی کمزوری کی وجہ سے اس کی ملکیہ تباہ ہو جائے نہیں پسند کرے گا تو ارے باغ کو دولت سمجھنے والو ایمان سے پڑھ کر بھی کوئی باغ ہے ایمان سے پڑھ کر بھی کوئی باغ ہے اب ضعیب بھی آگئی ہے ایمان کی دولت رکھتے ہو اولاد اگر کمزور ہو گئی تو یہ ایمان ہاتھ سے جائے گا اس لئے بچوں کی تربیت کرو ایمان پر اب حق میں چھپاؤ وقت ہے کہ ان کو توصیہ کرو ان کو بتلاو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی قسر اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواسو بالحق وتواسو بالصبر زمانے کی خسم زمانے کی کروٹوں کی خسم زمانے کے بدلنے کی خسم زمانے کی نیرنگیوں کی قسم عصر کے وقت کی خسم انسان خسارے میں ہے ہر انسان خسارے میں ہے مدارج انسان پر بحث کر رہا ہوں یہ پہلی منزل ہے انسان کے لئے تائے کر لیا گیا کہ خسارے میں ہے دیکھا آپ میں درجہ انسان خسارے میں ہے تو ایک درجہ تو وہ ہوا نا کہ جس میں خسارہ ہی خسارہ ہے ایک درجہ وہ ہے جہاں ایمان ہے عمل صالح ہے وہ آپ اس میں حق کا توسیہ کریں صبر کا توسیہ کریں تو ایزی منزل پر حق اور صبر کی وسیعت کرنے والے آپس میں ایک دوسرے کو سمجھانے والے وہ جانتے ہیں کہ کس طرح سے ان کو صحیح معنی میں اپنی اولاد کی تربیت کرنی چاہیے تاکہ یہ باغِ ایمان ہرا بھرا رہے تاکہ یہ ایمان کی دولت نہ لٹنے پا ہے ایمان بڑی دولت ہے دنیا کا ذکر کیا ہے دنیا کا ذکر کیا ہے میں ایمان کی دولت کا تذکر آ کر رہا ہوں اور ایمان کی دولت بڑی دولت ہے تو ایمان 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 ایک کیسیت ہے قلب کی ایک کیسیت ہے قلب کی کہ جس کا آغاز جاذب ہے جاذب ہے جس کا انجام محبت ہے جس کا انجام محبت ہے جہاں کسی کی محبت ایمان بن جائے جہاں کسی کی محبت کا نام ہی ایمان ہو جائے کیوں؟ اتنا جذب کر رہا ہے محبوب کو اتنا جذب کر رہا ہے محبوب کو ایمان ہے کھچ کھچ کے آئے کہاں کہاں سے کھچ کھچ کے آئے اور کدھر کدھر سے کھچ کھچ کے آئے کیسے کیسے مراتب ہیں ظاہر ہے میں اس بات پہ یقیناً متعصف ہوں کہ میرے عزیزوں نے موقع نہیں پایا راول پنڈی میں یادگار حنیس کو منعنے کا ان کی سخت سالہ یادگار ہے کیسے موقع پہ آئی تھی جبکہ آپ ہر طرف سے گھرے ہوئے تھے اور آپ پریشانیوں سے دو چار تھے وقت نکل گیا مگر دائر ہے کہ میں کسی منزل پر بھی جیسے اقبال کو نہیں بھولتا ہوں انیس کو نہیں بھولتا ہوں انیس کو نہیں بھولتا ہوں تو میرے یہ پانچ دن بھی وہ پانچ دن یادگار انیس ہی کے ہوں گے یادگار انیس کے ہوں گے انسانی مراتب کے سلسلے میں ایک شہر مجھے انیس کا پڑھنا ہے ایک ہے ایک ہے مگر اس کے لیے میں مزلسل جار شہر پڑھوں گا سلام کے گزر گئے تھے کئی دن کہ گھر میں آپ نہ تھا یہ سلام ہے سب کو یاد ہے گزر گئے تھے کئی دن کہ گھر میں آپ نہ تھا مگر حسین سے صابر کو استعراب نہ تھا مگر حسین سے صابر کو استعراب نہ تھا نمود و بودے پشر کیا محیط عالم میں نمود و بودے پشر کیا محیط عالم میں ہوا کا جھوکا جو آیا کوئی حباب نہ تھا فشار سے جو بچا میں ہوا لہت کو عجب فشار سے جو بچا میں ہوا لہت کو عجب صدا یقبر نے دی حکم ابو تراب نہ تھا نہیں میں مصرح اول کو پولا کو پہ پھر پھونگا فشار سے جو بچا میں ہوا زمین کو عجب صدا لہت نے یہ دی حکم ابو تراب نہ تھا علی کے پائے مبارک نے وہ زیا پائی جو نور حضرت موسیٰ کو دستیاب نہ تھا علی کے پائے مبارک نے وہ زیا پائی جو نور حضرت موسیٰ کو دستیاب نہ تھا یا نیز کی استعمال کر سکتے تھے اس خاصیے کو صاحبِ یدِ بیدہ کے لئے اور اس کے بعد ایک عجیب شعر کہا نجانِ برق کی چشمت تھی بہرحال پہلے موسیٰ کو چھوڑتے ہوئے میں اس منزل پا رہا ہوں کہ جہاں انہوں نے یہ کہا کہ ذرا جو آن چھپک کر کھلی شباب نہ تھا نجانِ برق کی چشمت تھی یا شرر کی لپک ذرا جو آن جھپک کر کھلی شباب نہ تھا دیکھئے جس شعر کا میں نے وعدہ کیا وہ یہ شعر ہے یہ ہائیلی میٹافیزیکل ہے انتہائی مابادو طبیعتی شعر ہے حضور شاہ پھر آیا حضور شاہ پھر آیا حضور شاہ پھر آیا کدھر سے حضور شاہ پھر آیا کدھر سے حضور شاہ میں آیا ہے پھر کہاں سے ہر رہے ثواب میں گر رہے خطا میں اگر جادہِ ثواب نہ تراؤ اگر اس مصرے کو دیکھئے یہ انتہائی میٹا فیزیکل ہے رہے خطا میں اگر جادہِ ثواب نہ تھا خطا کی راہ میں جادہِ ثواب ہے کہاں ہے جہاں مضاحمت ہو انسان ٹکرائے مضاحمت سے ٹکرائے مضاحمت کو ہٹائے ایک اور درجہ پھر مضاحمت سے لڑے ٹکرائے ایک اور درجہ بغیر مضاحمت کے ترقی نہیں ہے بغیر مضاحمت کے ترقی نہیں ہے یعنی تمام لڑائیاں لازم ہیں عظمتِ علی کے لیے مضاحمت ہو تو علی سمجھ میں آئے اسی طرح کربلا لازم ہے عظمتِ حسین کے لیے مضاحمت ہو تو حسین سمجھ میں آئے اب ان مضاحمتوں کو دیکھئے کہ حر کو مضاحمت تھی حر نے دیکھا ٹکرائے وہ آیا حبیب نے مظاہر کو مضاحمت تھی وہ لڑ جائے خدمتِ امام میں آئے حر کا درجہ ہے حبیب کا درجہ ہے مسلم نے آسجہ کا درجہ ہے اب ان شبیب اشاکری کا درجہ ہے بنی حاشم کے مدارج ہیں علی اکبر کا درجہ ہے عباس کا درجہ ہے ہر ایک کے مدارج ہے اور پھر امام کا درجہ ہے مگر ایک بات یہاں آپ سنیں گے کہ ہمیشہ یاد رکھئے تاریخ میں ہسٹری میں جب کوئی بڑی امپورٹنگ پرسنیلٹی آتی ہے تو چھوٹے چھوٹے پھر افراد کا تذکرہ نہیں ہوتا کیوں؟ اس لیے کہ وہ پرسنیلٹی ایکلپس کر دیتی ہے اس پرسنیلٹی کے آگے یہ روشنیاں گہنا جاتی ہیں مگر اس کے باوجود کربلا وہ موقف ہے کہ جہاں حسین بھی چمکے تو حر بھی چمکے حبیب بھی چمکے مسلم نے ہوسجا بھی چمکے یہ بھی چمکے ہر ایک کو ان کا موقف دیا تاکہ درجے معلوم ہو تاکہ درجے معلوم ہو حبیب کو جو درجہ ملا وہ تو آپ کو معلوم ہے کس طرح کا درجہ ملا خط لکھا بلایا استغبال کے لئے گئے ثانی زہرہ نے سلام کہلو اور کہا فلدہ حبیب کو میرا سلام کہنے حبیب نے اپنے مو پہ تماتے مارے کا اللہ یہ وقت آ گیا کہ فاطمہ کی بیٹی مجھے سلام حبیب شہید ہوئے حبیب کا سر کٹا گیا قافلہ کوفے کو چلا تو شہیدوں کے سروں کے ساتھ حبیب کا سر بھی تھا کوفے کے بازاروں میں جب حبیب کے ذر کی نمائش ہوئی تو حبیب کے قبیلے والے تماشے کے لئے آئے تھے اس میں ایک حبیب کا چودہ برس کا لڑکا بھی تھا اس نے دیکھا یہ باپ کا سر ہے تو قبیلے والوں سے کہا تمہاری غیرت کو کیا ہوا اپنے سردار کے سر کو دیکھ رہے وہ تلوارے نہیں کیشتے اتنا ظنہ تھا کہ قبیلے والوں نے تلوارے کھینچے اس نائزے والے کے پاس کہ جہاں سر حبیب تھا وہ پہنچے اس کو قتل کر دیا اور کچھ آدمی لڑنے کے لئے تیار ہوئے ان کو قتل کیا سر کو لے کے حبیب کے بیٹے کے حوالے کیا قبیلے والوں نے حبیب کے بیٹے نے باپ کا سر ہینے سے لگایا اور اکرتا ہوا تلواروں کی چھاؤں میں یہ کہتا ہوا چلا جس کا وارث زندہ ہوتا ہے اس کے سر کو یوں نہیں لے کے جاتے جس کا وارث زندہ ہوتا ہے اس کے سر کو یوں نہیں لے کے جاتے عابد بیمار نے اپنے باپ کو دیشا ہو الہی و سیدی و مولایا و ربک خدا بندہ ہم کو کامل ایمان کر ہمارے ہوائج دینی و دنیای بللہ ملت کو متحد کر مملکت کو مستحکم فرما تعجیل فرما بلے کان Need for زندہ ہوتا ہے جس